امام مسجد اگر میرا آ جائے عالم آ جائے سارا بولنا کھڑا ہو جائے سارے سنوٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں لوگ بولے کیا ہو گیا پہلے تو میں نہیں دیکھا کھڑے ہوئے وہ بولے چپکر میں اس لیے نہیں کھڑا ہوئے کہ کوئی دنیاں گوڑے رہایا کوئی پولیس اوفیسر آیا کوئی اور اختے والے آیا لے سن لے خدا کی قسم میری مسجد کا امام آ رہا ہے عدم سے کھڑے ہو جی کام چھوڑ گئے امام مسجد کا امام آ رہا ہے وہ کل بولیں گے کل لوگ بولیں گے جی کیا بنانا ہے میں نے اپنے پتر کو عالم اور امام بنا امام ہے نا امام سب سے پہلے یاد رکھیں گا امام ہوتا کون ہے امام وہ ہوتا ہے جو صورتن بھی صیرتن بھی اس کو دیکھا جائے تو وہ پورے کا پورا ایک انسان نظر آئے امام کے اندر جو شرائط ہونی چاہیے وہ شرائط اگر اس کے اندر پائی جائیں امام امامت کے قابل ہے اگر یہ شرائط اس کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ امامت کے قابل نہیں ہیں ہم نے خود اس کو امام بنا کر اماموں کو زلط پر ہم پیش کر رہے ہیں میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں بعض جگہوں پر ہمارے امام کی ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر امام کی اس طرح عزت نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے بڑے غور کے بعد بڑے فکر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر کچھ ایسے نلائق بھی لوگ ہیں جن کی وجہ سے سارے امامی بدنام ہیں پھر ہوتا کہ جو اصل امام ہوتا ہے نہ اصل امام لوگ اس کی قدر چھوٹے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطا فرمائے اور ہمیں آنکھیں اطا فرمائے جیسے ہم امام کو دیکھ سکیں یہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے امام کو ہم نے اس معاشرے میں اتنی کم حیثیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے بھی جب کہا جائے پتر وڈے ہو کے کی بننا ہے تو پتر آندہ ہے جناب ابو جی پائلٹ بننا ہے ہاں جی بیٹا کیا بننا ہے ڈاکٹر بنوں گا آپ کیا بنیں گے میں افیسر بنوں گا آپ کیا بنیں گے جی میں پائلٹ بنوں گا آپ کیا بنیں گے میں کالج میں پڑھانے والا فلانا بنوں گا اچھا وہ اپنا نہ بتا رہے ہوتے ہیں شہد لاکھوں میں سے کوئی ایک بچہ ہو جس کو بولے پتر تو کی بننا ہے بڑیاں ہو کے تو واکھے میں امام بننا ہے یہ کمیاں ہماری طرف سے آئی ہیں ہماری طرف سے میں نے اور آپ نے جو حقیقی معنیم و امام ہیں ان کو ہم نے عزت نہیں دی ہے آپ کہیں گے اگر امام مسجد آ جائے میری تو عید ہو جاتی ہے میرے گھر میں اگر مسجد کا خادم آ جائے تو میری عید ہو جاتی ہے کہ آج میرے گھر میں اللہ کے گھر کا مہمان تشریف لایا ہے راب کا گھر جو ہے وہ سب گھروں میں افضل ہے دنیا میں سب سے بری جگہ وہ بازار ہے اور افضل ترین جگہ میں مسجد کا شمار ہے آج میرے گھر میں وہ بندہ آنے والا ہے جو دنیا کی افضل ترین جگہ میرے حیش پذیر ہے آج میرے گھر میں وہ بندہ آنے والا ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر میں رب کے حضور حاضری دیتا ہوں آج میرے گھر میں وہ بندہ آنے والا ہے جو کل بروزِ محشر میری شفاعت کا ذریعہ بنے گا آج میرے گھر میں وہ بندہ آنے والا ہے جو سجدہ کرتا ہے تو میں سجدہ کرتا ہوں جو رکو میں جاتا ہے تو میں رکو میں جاتا ہوں آج میرے گھر میں وہ بندہ آنے والا ہے رات کو سارا محلہ سو جاتا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہوتا ہے سارا محلہ سو سو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اٹھ کے صدا لگا رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے میں صبح جب آنکھ کھولتا ہوں وہ اس وقت بھی اللہ اکبر کے صدائیں لگا رہا ہوتا ہے میں جب مسلح پہ آتا ہوں وہ پہلے سے سامنے بیٹھ کر تصویح پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور بات یہ شان امام کی ہے لیکن جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ بندہ اپنے شاگر سے بھی اس طرح بات نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ ہم نے امام کو بہت کم ویلی ہو دیگا آہ کتنی ہونے جائے دی او جی اٹھ ہزار بہت زیادہ تنخواہ ہے جی اٹھ ہزار اچھا جی دس ہزار بارہ ہزار بھی ہزار اچھا جی اتنے میں تمہارا گزارہ ہو جائے گا تمہارا چلہ چل جائے گا گھر کا بیس ہزار میں دس ہزار میں آٹھ ہزار میں پانچ ہزار میں تو امام کیلئے نہیں کہہ رہا ہے اتنی ہونی چاہیے خدا کی عزت کی قسم اگر اس فقیر کا بات چلے نا تو امام کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے کمیٹیاں لتنی بیٹھے ہو حق ہو نا سبحان اللہ ہاں جی اس فقیر کا بات چلے امام کی تنخواہ کتنی ہوں ایک لاکھ روپے ہاں جی پچاس ہزار روپے امام کی تنخواہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے عالی رتبے پر فائز ہے سارے لوگ ڈیوٹیاں دیتے ہیں لیکن سب سے عظیم ڈیوٹی امام دے رہا ہے جب ایک لاکھ امام کی تنخواہ ہوگی پچاس ہزار امام کی تنخواہ ہوگی اچھا پھر بیٹا کیا بنو گے امام بن سانجے گے بیٹا آپ کیا بنو گے خطیب بنوں گا جی آج بیٹا آپ کیا بنو گے عالم بنوں گا نقشہ ہی بدل گیا کیا وجہ کیونکہ پیونے دسیاہ ہو سی یوں لکھ روپیہ تنخواہی پتر امامت کور جہاں ہو رہا ہوگا اسلام علیکم جی امامت کور جو جناب داخل جارینے کے بند ہو گئے جارین اچھا جی چار پتر داخل ہوگے پیونے بھی داخلہ لے سکتے ہیں یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں اس نے کی بات نہیں ہے ایک لکھ تنخواہ ہونا امامت کور جناب چار پتر نے جناب چار دے چار داخلہ بھی داخلہ لے چکے ہیں دسو پیونے بھی نالا کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کیوں جی ایک لکھ روپیہ تنخواہ آٹھ ہزار دس ہزار دے کرنا اماموں کو تم نے ادھر رکھا ہے اس جگہ میں صحیح بتا رہا ہوں امام اگر امامت کے قابل ہے اس کو اتنا دو کہ سارا محلہ گزرے موں میں پانی آ جائے کہ امام ہے یارہ مارا سارے بولے کاش میرا پتر بھی مسجد کا امام کم رتبہ سم جامنے کہ ہم بیٹے کو کہتے ہیں پتر مولوی نہ بڑھیں گے اگر مولوی جیسے صورت بناوے لیں کہیں مولوی بڑھیں گے مدرسے ہم لا ٹوپی ہیں جی کٹ بال داری رہے تو مولوی بڑھیں گے پہلے علیہ کافی ایک سال ایسی باتیں ملتی ہیں معذرت کے ساتھ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اماموں کی قدر کرو خدا کی قسم اور وہ کمیٹیوں والے جو بڑے جناب اپنے آپ کو سمجھ رہتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں یہ درد دل ہے پوری دنیا میں یہ پیغام جانا ہے ان کے لئے میں دل سے یہ صدا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے خدا کے لئے بندوں کو راضی کرنا چھوڑ دو خدا کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے سب سے عظیم کیوں تھی دیا وہ کیا وہ گھر جو سب سے افضل ترین گھر ہے رب نے اس کا تمہیں خادم قرار دیا ہے اور کمیٹی والوں کا مطلب ہوتا ہے مسجد کا خادم خدمت کرنا ٹھیک ہے جی مسجد کی خدمت کرنا اور پھر ایسے میں امام جو ہے سیو لکیدہ اگر کوئی مل جائے قسمت کے ساتھ سیو لکیدہ ہو عاشق رسول ہو صحابہ ہو اہل بیعت کا چانے والا ہو اور تمہارے بچوں کے دلوں میں عشق رسول راسخ کرنے والا ہو تو اس کے قدم بھی تمہیں چوننے چاہیے اچھا آج لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مولویری ڈر گئے سن جنا میں ایک جگہ ہوں کہتے ہیں جنا فلان جگہ ہے مولوی صاحب ہے نا وہ جو ڈر گئے انہوں نے بہت نہیں کیا میں نے کہا فلان مسئلہ بیان کر رہا کہتے ہیں میں نہیں کرنا سارے لوگ جنا آپ ٹھٹا کریں کوئی تعلیہ ہمارا ہے میں نے کہا خبردار دو منٹ کے لیے وہ بند کر رہا تھا میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو کس مسجد کا بند ہے تو کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن میں دردے دل بیان کرنا چاہتا ہوں اس امام مسجد کو تو نے کیا عزت دی ہوگی جس کی تو یہاں بات کر رہے تو کہہ رہا امام ڈر گیا بات کر دے یقیناً تم لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہوگا تم ساتھ کھڑے ہونا خدا کی قسم امام تو تارے نہ دکھا دے منکروں کو تو بات کرنا ساتھ کھڑے ہو جارا ساتھ کھڑے نہیں ہو تو کہتے ہیں امام صاحب تو جناب چھوڑ کے رکھو گا جناب چھت کے رکھو کم میں جب امام چھت کے رکھتا ہے پیچھے دیکھتے ہیں تو جناب کفی لا یوفی ہاں جی کوئی بھی نہیں ہوتا بندہ پیچھے صحیح بتا رہو میں آپ کو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا کیوں جی ملہ داری سشکم راجہ صاحب نراض ہو جاتا میں نے کہا خدا کی قسم دنیا میں تو راجے کو راجی کر لے چودری کو راجی کر لے خان کو راجی کر لے معاشر میں آمنہ کے لال کو کیا مو دکھائے گا آمنہ کے لال نے اگر تجھ سے پوچھ لیا اوپت بختہ دنیا میں میرا وارث مسلح پہ دنیا پہ میرا وارث جو قان اللہ وقال رسول اللہ کی سکاہ سناتا تھا تم نے ان کے ساتھ نہ دیا محلے داری کی سسکم کی بنیاد پر تم نے فالس کے مولن کے ساتھ دیا اور یہ جو تیرے عقائد پہ پیرا دینے والا تھا جس نے تیرے عقیدے پر ڈیوٹی دے کر تجھے عدنہ مسلمان سے اٹھا کر عالی مسلمان بنا دیا عظیم عاشق بنا دیا تُو نے اس کا ساتھ نہ دیا آج دنیا میں تُو کہتا جناب میں حسین نہیں ہوں تو تُو یزیدی ہے پھر تو یزیدی ہے اعلان کر کے اپنے امام حسین پاک کو ملا کے پچھے سیٹھ گئے جناب ساتھ سے سیول عقیدہ علماء کا ساتھ دو خدا کی قسم ان کے قدر اگر میرا آ جائے عالم آ جائے سارا مولنہ کھڑا ہو جائے سارے سنوٹ کے لئے کھڑے ہو جائیں لوگ بولے کیا ہو گیا پہلے جب تو میں نہیں دیکھا کھڑے ہوئے وہ بولے چپکر میں اس لئے نہیں کھڑا ہوئے کہ دنیا کا وڈیر آیا کوئی پولیس آفیسر آیا کوئی اور اختے والے آیا لے سن لے خدا کی قسم میری مسجد کا امام آ رہا ہے عدب سے کھڑے ہو جی کام چھوڑ گئی مسجد کا امام آ رہا ہے لوگ کل بولیں گے کل لوگ بولیں گے او جی کیا بنانا ہے میں نے اپنے پتر کو عالم اور امام بنانا ہے ایسے دو عزت اس کو بولتے ہیں عزت علماء کو عزت دو امام مسجد کو عزت دو اے آمینہ کے لال کے ملاد میں تشریف لانے والوں آج یہ نیت کرلو انشاءاللہ جو سیئے لکیدہ امام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بولنے والے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کرنے والے اہلِ بیت کی خادم جو انشاءاللہ ان کی دل و جان سے انہیں قدر کرنی ہے بولو انشاءاللہ کال بروزہ محشر یہ تمہاری شفاعت کریں اس پر ایک الگ موضوع ہے پورا ہو بھی